اب وزیراعلا پنجاب کی جانب سے اب یہ تبادلے کیے جارہے ہیں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ محس تبادلے کر دینا اب سران کے اس سے صورتحال صحیح ہو جائے گی وہ لوگ جن کی جمع پونجی ڈوب چکی ہے ان کی کس طرح سے ریکوبریاں ہوں گی نہیں یہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کہ جہاں پر سب سے زیادہ جو اچھا نظام ہونا چاہیے تھا وہ کم از کم ایک گھر کے خریداری ایک پراؤٹ کی خریداری کا نظام ہونا چاہیے تھا مگر ہوا یہ ہے کہ یہاں پر سرکاری اداروں کی ملی بغت سے لینڈ مافیہ اس قدر باثر ہو چکا ہے کہ اس نے لوٹ مارک ایسا بزار گرم کا رکھا ہے جس کے خلاف کاروئی کرنے کے مطلق وہ ادارے جو کاروئی کرنا بھی چاہتے ہیں مگر کسی نہ کسی مجبوری کے باعث ان کے خلاف کاروئی نہیں کر سکتے ایک ربورٹ جو کہ پنجاب بلحصوص پنجاب کے حوالے سے تیار ہوئی تو اس ربورٹ میں یہ اخران کو نہیں کشافات سامنے ہے جس کے بعد بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں مگر ان کے تبدیلیوں کا اثر نہیں ہوتا نظر آ رہا اس ربورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان میں سے ستر فیصد ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہ ہیں جو غیر قانونی ہیں یعنی ان کے ان کے پاس این نو سی نہیں ہے ان کے پاس ڈویلمنٹ کے حوالے سے کچھ چیز نہیں ہے انہوں نے سرکاری ارازی بیچ میں شامل کی ہوئی ہے انہوں نے جن لوگوں سے ارازی خریدی ہوئی ہے ان کو مکمل پیپر نہیں کی اور آگے لوگوں کو ارازیاں فروخت کر دی ہیں لوگوں کو پلاڈ نہیں دیئے گئے ناڈویلمنٹ کی گئی ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ایک رپورٹ یا روی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ فراد جو ہے وہ لینڈ مافیا کر رہے ہیں اب اس لینڈ مافیا کے پیچھے کون تھا دیکھیں اس لینڈ مافیا ایک جگہ پر ایک پروپٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو چار جگہوں سے انو سی لینا پڑتا ہے مگر ان چار جگہوں جہاں سے انو سی لینے پڑتا ہے وہ چار ادارے حکومت کے ہوتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ چار اداروں میں سے کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے میرٹ پر انو سی دیا ہو انو سی نہیں لیتے وہ انو سی لینے کی وجہ لینا بھی پڑے اگر کسی نے لیا بھی ہے تو وہ چند کنال رکبہ کا انو سی لیتے ہیں اور اس کے بعد سینکرو کنال رکبہ جو ہے اسی انو سی کی بنیاد پر فروہد کر دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہاں پر سرکاری مچینری سرکاری افسران بیورکریسی پولیس افسران اور سیاستدان ان سب کی آپس میں گھٹ چور کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس رپورٹ میں تو یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر بقیدہ پولیس کے بنتالیس یہ میں فورٹی فائیو پولیس افسران ایسے ہیں جو لینڈ مافیا سے تلق رکھتے ہیں جو بقیدہ ایسے لینڈ مافیا جو غیر قانونی طریقے سے حرید و فروہد کر رہے ہیں اس میں وہ بقیدہ پارٹر ہے پارٹر ہے ایک کے مطلب یہاں لکھا گیا ہے کہ ایک بیورکریٹ جو ڈی سی رینگ کا ہے اس نے ایک بڑے لینڈ مافیا کے گھر میں شادی اس وجہ سے کی کہ وہاں پر لینڈ مافیا والے کو وہاں پر وہ سخولت دے سکے اور ان سے سخولت لے سکے ایک حالہ پولیس افسر جو ہے اس کے قریبی عزیز کی ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائیٹی اس کے حوالے زمین کشاف ہوا یعنی اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائیٹیاں جو ہے جہاں پر سرکاری افسران ہیں بیورکریٹس ہیں تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے سیاست دانوین کے اس حیدار ہیں اور چار ہاؤسنگ سوسائیٹیاں تو ایسی ہیں جس کے جو بڑے لوگ جو گروپ ہیں جو گروپ کے ڈریکٹر ہیں وہ کالادن تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں تو لہذا پنجاب کے اندر تو لینڈ مافیا کے حوالے سے بری خوفناک صورتحال ہے اب وزیرالہ پنجاب نے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ درست ہو جائے کیونکہ ان کے باس بھی یہ ریبورٹ موجود تھی کہ سرکاری افسران کی وجہ سے جو لینڈ مافیا کے لئے ایکشن ہو رہا ہے یہاں سے ٹیم جاتی ہے ایکشن کرنے کے لئے